کہا تھا نا بھسا دے گی دور اور اس سے ایسا کچھ نہیں ہے بھابی اتنا بڑا تماشا ہو گیا اسفی تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے بھابی تماشا لگانے میں تو ماشاء اللہ دونوں ہی خاندان ایکسپرٹ ہیں کوئی بھی کم نہیں ہے ایک دوسرے سے سچ سچ بتاؤ اسفی بھابا کیوں اتنے خفا ہوئے ان کا فارہ تو ہمیشہ ہی آسمان پر ہوتا ہے کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی نا وجہ صرف یہ ہے بھابی کہ میں اور مانو بات کر رہے تھے وہ وہاں پہنچ گئے ہمیں اکٹھا دے کر موٹ خراب ہو گیا ذلہ الہی کا بس یہ ایسا رماجرہ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری اور مانو کی بانڈنگ کچھ زیادہ سٹرانگ نہیں ہو رہی کونسی بانڈنگ وہی بانڈنگ جس کی وجہ سے میری اور چچی کی باتوں کا تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہزار بار سمجھا چکے ہیں کہ ڈسٹنس میں ٹین کرو اس سے مگر آپ شک کریں مجھ پہ شک کرنے کی بات تینی ہے اسوی تم جان بوچ کے میری اور چچی کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے اڑا دیتے ہو بات کوئی ماننے والی بھی تونہ بابی ایک ذرا سا شادی کا فنکشن انجوئ کرنے بھی حرام کر دیا آپ لوگوں نے کہا ہوں تو میں پورے گھر میں تو میں ڈونٹی پھیر رہی ہوں آپ پیسہ کیا کریں جہاں چار لوگے کٹھے ہو وہاں پاہن جائے گا کیونکہ اس گھر میں صرف میں ہوں جس کی باجامات انسلٹ ہوتی ہے اس کو کیا ہوا ہے انہیں چچوں سے ڈانٹ پڑی ہے اب مجھے شاپنگ پہ گون لے کے جائے گا چلا جائے گا ایک آتھ گھنٹا ریسٹ کرنے دے اچھا کبیر کا نمبر ہے تمہارے پاس ایریت یاد سلیکہ بھابی نے میرا فون چھپا دیا ہے کہہ رہی ہے چار دن پردہ کرو ملا آز کا بھی کوئی پردہ ہوتا ہے میرے روم میں وہ نے مہی جا کے بات کریں موسیقی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کیا ایم سو سوری پتہ نہیں کیا ہو گئے تھا بابا کو میڈم میں تمہیں گھر سے تھوڑی بگا کے لے کے جا رہا تھا جو شکایت پہنچا دی بابا کو ارے وہ تو راستے میں مل گئے تھے نا ہاں اور انہوں نے سوچا میرا راستہ خوٹا کر دیں بتا دو انہیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مجھے تم میں اچھا نا سوری بول تو رہی ہوں تمہیں آئیڈیا بھی ہے میں صبح شام تمہاری وجہ سے کتنا زلیل ہو رہا ہوں ہاں تو یہاں کون سے بھولو کی آر پنا رہی مجھے امی مجھے لگتا ہے سب کا دماغ خراب ہو گیا کسی اور پہ زور نہیں چلتا نا تو سوچتے ہیں ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے اچھا اب تم ٹینشن نہیں لو مجھے بتا آپ کیا کرنا ہے کیا مطلب آگے کیا کرنا ہے تم اپنے گھر میں اپنے گھر ہاں کوئی مفت میں اپنی انسلٹ تھوڑی کرواتا ہے دفر میں مہنڈی کے فنکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں اتنے سالوں بات تو کوئی فنکشن ہو رہا ہے اس فیملی میں اوہ اس فنکشن میں نا بیٹا جگہ جگہ چیک پوس لگے میں ہوں گے پوری فوج کھڑی کیوئے امی نے اس لیے انجوئیمنٹ کیا خاک ہوگی چھوڑو تیاری ویاری جو کریں گے ان وقت پہ کریں گے ہاں چھلو ٹھیک ہے ابھی تو امی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے جاؤ مجھے بھی بٹو آپا اور امی کو لے کے جانا ہے کونسے مال میں ٹھیکس کر دوں گا تمہیں ٹھیکس کر دوں گا تمہیں اہہ اہہ اوکے گوھر اہہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اوکے بائے بٹو آپا ویٹ کر رہے ہیں ان سے کائیں آ رہا ہوں میں ناراض ہو تم مجھ سے بے اعتبار نظروں سے دیکھیں گی تو ناراض ہی ہوں گا پاگل لڑکے ایسی کوئی بات نہیں ہے تم کسی بڑی مصیبت میں نہ فس جاؤ بس اس لیے کہتی ہوں اچھا نا اپنا غصہ دھوکو تم نے بٹو آپا کے ساتھ بھی تو جانے اور میرے اور اپنے بھائی کی شاپنگ نہیں کرنی ایسی باتیں تو لا کے دے نا بھائی کا ایٹی ایم کارڈ اب بھی لے کے آتی ہوں